جی اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دبائے کرام جی ڈاٹس ایب نے ڈاٹس ایب کے جو ابھی ہم نے ان سے فرمیش کی ہے کہ ڈسٹ الرجی الرجی کی ویسے ہونے اور دماغ اور اس کی ویسے ہونے اور خانسی چھینکیں نزلہ زکام ان تمام مسائل کے لیے کوئی تیر بدف نسخہ بتائیں کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دکے کھا کھا کے نا تو وہ سائز زندگی کا یہ ان کا جان نہیں چھوٹتی اس میں والی سے چاکش ازاد میں جائیں یا لو پیترے ڈاٹروں کے پاس جائیں اسلام آباد میں چاکش ازاد بہت بڑی لیبرٹری بنی ہوئی الرجی کی لیکن وہاں سے بھی لوگ مایوس ہو کے ٹوٹتے ہیں آزاروں لاکھوں پر لگا کے بھی انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو ڈاٹس ایب سے ہم نے کہا کہ الرجی کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو یہ خاص طور پر نظام تنفس کی جو الرجی ہے ساس کے الرجی ہے اس کیلئے ڈاٹس صاحب سے روی جائے ہیں جی ڈاٹس صاحب ہی مخت گرام کست شیری آپ نے لےنا ہے دوسو گرام کست شیری دوسو گرام ہبر رشاد جس کو تخم حالیون بھی کہتے ہیں ہبر رشاد جس کو تخم حالیون بھی کہتے ہیں پندرہ گرام تخم کاسنی تخم کاسنی بیس گرام و تخم کلونجی تیس گرام تخم کلونجی تیس گرام یہ چاتھ چیزیں ہاں صفوق بنا faces ان کا بھاریک پوڈر کرنے بگل میدے کی طرح خوراک مقدار تین گرام صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ مدد چھوٹی جو چاہے ورچہ پچھو ٹھیک ہے تین گرام چھوٹی ٹی سپون جو ہے وہ صبح دوپیر شام مسلسل دیں انشاءاللہ جو یہ مسئلے بتائیں گے ہیں ان تمام مسائل پر یہ تیر بہدف نسخہ ہے بہت ہی مجرب اور مجرب ہے انشاءاللہ یہ نسخہ ان کا دینے کا دل نہیں کہا رہا تھا بڑا قیمتی نایاب نسخہ ہے لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنے بچوں کے صدقے آپ یہ نسخہ ضرور دیں ان کی بڑی مربانی کی انہوں نے یہ پیش کیا ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے والدین کے لیے تمام ویور سے درخواست ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے عباو اجداد کی بخشش کریں یہ خاندانی حکیم ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ بہت ہی قابر ہیں ان کے پاس بر بر سینے کے راز موجود ہیں آج ہماری ریکویسٹ اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ پیش کیے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے شکر دوزارے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ